تو آج ہم سیکھ رہے ہیں پائی چارٹ کو کس طرح سے یوٹلائز کر سکتے ہیں تو انسٹ میں جائیں گے اور یہاں سے کلک کریں گے پائی چارٹ پر اور چارٹ پر جانے کے بعد یہاں سے ہم پائی چوز کریں گے پائی کہتے ہیں اس پورے گول سکھے کو جس طرح سے نظر آ رہا ہے اس کے ڈیفرنٹ لیاؤٹس ہیں جن کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے اور اس کو اوکی کرتے ہیں جیسی اوکی کریں گے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ ڈیفرنٹ قسم کے پائی چارٹ جو ہیں آپ کے سامنے نظر آنے لگ جائیں گے اب اس کے ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں جو آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ڈیٹا ڈالنے کے لیے ایڈٹ ڈیٹا کر سکتے ہیں پائی چارٹ کا جو پروپر استعمال ہے وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ تاکہ آپ جو ہیں ایک ہی کسی پرابلم کے مختلف حصوں میں اس کو ڈیوائٹ کر کے دکھا سکیں اب مثال کے طور پر ایک ہی طرح کا ڈیٹا ہوں جیسے ہم نے یہاں پہ ایک electricity کے bill کی example لیے electricity کا bill جو ہمارا مہینے میں آتا ہے کتنے مہینے میں آتا ہے January اور یہاں سے click کر کے ہم اس کو یہاں پہ رکھ کے اور نیچے February, March, April, May, June 6 مہینے کا ہم اپنے electricity کا پائی چارٹ بناتے ہیں تو اگر January میں bill ہمارا 1200 روپے آ رہا تھا تو February میں بڑھ کے 1500 ہوا March میں بڑھ کے 2800 روپے پہ پہنچا April میں جا کے 3500 روپے گیا اور پھر یہ 4500 اور June میں جا کے 4500 روپے کا bill ہمیں ملا اب یہ 6 مہینے کا پائی چارٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں graphic میں آپ کو کچھ اس طرح سے display کر رہا ہے کہ دیکھیں May کا جو color ہے وہ gray ہے اور جو June کا color ہے وہ orange ہے جو January کا color ہے وہ yellow ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ 24% سب سے بڑا جو piece اور اس سے بڑا piece 29% جو ہے وہ June اور May کے مہینے میں استعمال ہوا ہے تو اب کوئی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جو زیادہ بڑا piece ہے اس میں زیادہ خرچہ ہوا ہے اور جو سب سے چھوٹا piece ہے اس میں کم خرچہ ہوا ہے اسی پائی چارٹ کو ہم دوسری کے example پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ایک کرکٹر نے کوئی بھی inning کھلی اب میں اس پائی چارٹ کا دوسرا والا option یوز کر رہا ہوں اور اس کو آپ کو اس طرح سے دکھا رہا ہوں ایک کرکٹر نے ایک inning کھیلی اس کرکٹر کا نام تھا سپوز ٹو بی ویرات تو اس نے مختلف innings کھیلی ہیں اب کتنی inning کھیلی ہیں اس نے ایک فرسٹ ODI کھیلا اس نے ونڈے انٹرنیشنل پھر سیکنڈ ODI کھیلا اور پھر تھرڈ ODI کھیلا اس طرح تین مچز اس نے کھیلے پہلی inning میں اس نے ٹو سیونٹی سکور کیے پھر ونڈ فارٹی کا سکور کیا پھر ٹو ٹو فائف کا سکور اس نے پرفارم کیا تو یہ ویرات کولی کی inning کی ہم نے ایک پائی چارٹ گرافک میں سمجھایا اور کسی کو بھی سمجھانا بہت آسان ہے جیسے ہم نے کلک کیا تو اس نے ہمیں یہاں بتایا کہ بھائی سیکنڈ inning تھرڈ inning فرسٹ inning یہاں پہ کلک کر کے لیا اوٹ کے ساتھ ہم نے پرسٹ میں دیکھ لیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو اس نے یلو والی فرسٹ ODI اس میں فورٹی تھری پرسنٹ اور جبکہ سیکنڈ والی میں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ اور جبکہ تھرڈ والی میں تھرٹی فائف پرسنٹ سکور کیا مطلب تینوں کے سکور کو اگر ہم پلس کریں تو یہ بنے گا ہنڈرڈ پرسنٹ اور جس میں سے سب سے زیادہ حصہ فورٹی تھری پرسنٹ کا ہے جو اس نے سکور کیا ہے فرسٹ ODI میں کتنے آسانی سے سمجھ میں آیا گیا چلیں اس کے حوالے سے ایک اور ہم آگے چارٹ بناتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسٹ پہ جا کے یہاں سے ہم نے بلینک پیچ کیا اور یہاں انسٹ پہ جا کے ہم نے چارٹ پر کلک کیا اور چارٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے پائی چارٹ کا option لیا اب اس کا تیسرا والا option use کرنے لگے ہیں اب یہاں پہ دو ٹیمز کے درمیان میں کوئی میچ کنڈکٹ ہوا ہے اگر وہ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اگر ہم لکھیں سپوز ٹو بھی آسٹریلیا ٹیم کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اس کی جو پرفارمنس رہی وہ کیا رہی اوورال ٹیم کی اوکے تو ہم نے یہاں پہ آسٹریلیا یہاں پہ لکھ لیا آسٹریلیا کی ٹیم نے جو ٹی ٹی کے میچز کھیلے وہ تقریباً پانچ کھیلے تو میچ میکچ 1 انہوں نے کھیلا میکچ 2 انہوں نے کھیلا میکچ 3 انہوں نے کھیلا میکچ 4 انہوں نے کھیلا میکچ 5 انہوں نے کھیلا اب یہاں پہ پانچوں میچز میں جو ٹوٹل آل اوورال ٹیم کا پروگریس رہا پہلے میچ میں انہوں نے 3-3-3 کا ٹارگیٹ دیا 2-80 کا ٹارگیٹ دیا 1-90 کا ٹارگیٹ دیا 3-4-3 کا ٹارگیٹ دیا 2-3-0 کا target دیا تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو کچھ اس طرح سے شو کر رہا ہے اب اس کو شو کر رہا ہے اس کو display کریں گے یہاں پہ جا کے ہم نے کچھ باقی دو سب صحیح ہے اس پہ percent پہ click کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ پانچ match کا جو overall progress ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہاں match 1 میں اس کا جو progress رہا 24% رہا match 2 میں اس کی 20% رہی match 3 میں اس نے 14% perform کیا اب آخری کے دو جو matches تھے 4 and 5 4 and 5 کو اگر combine کریں جس میں 4 میں 25% اور 17% اس نے 5 میں دیا اگر ان دونوں کو combine کریں تو بنتا ہے 42% یعنی کہ آخری والے دو کو یہ combine کر کے دکھا رہا ہے اور تین کو الگ الگ دکھا رہا ہے اور آخری والے کو جو تو combine کر کے دکھا رہا ہے ان کو ایک الگ سے chart کے اندر ہمیں الگ سے بھی دکھا رہا ہے اس chart کو ایسے read کر سکتے ہیں ایک اور example لیتے ہیں پھر اس کو ہم آپ کو دیں گے کرنے کے لیے insert پہ جا کے جیسے ہم pie chart پہ click کرتے ہیں اور chart پہ click کرنے کے بعد ہمیں chart ملتا ہے اور chart میں سے ہم یہ ringo chart کا style لے لیتے ہیں اور اس کو ok کر دیتے ہیں تو ringo میں اس طرح سے ring بن جاتا ہے for example آپ نے کوئی party arrange کی ہے party budget تو ہم نے اس پہ لکھا کہ اس party کے لیے ہم نے budget کتنا رکھا ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھا party budget اس کو یہاں سے click کر کے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں data sheet کو لیکن یہ بڑی نہیں ہو پاری شاہد یہ اب تو party sheet میں آپ نے یہاں پہ لکھا party budget budget کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے party میں مختلف item رکھے ہیں ان items کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں supposed to be cold drinks کے لیے آپ نے جو arrangement رکھا ہے وہ 2000 روپیز کا رکھا ہے اس کے علاوہ burgers آپ نے رکھے ہیں تو burgers کے لیے آپ نے کتنا budget رکھا ہے 1500 روپے کا رکھا ہے اس کے علاوہ پیزا بھی آپ نے اس میں رکھا ہے تو اس کے لیے budget آپ نے کتنا رکھا ہے اس کے علاوہ آپ نے furniture جو اس میں decorations کی ہیں ان decorations کے لیے کتنا budget رکھا ہے اس کے علاوہ آپ نے tea بھی arrange کی ہے تو tea کے لیے کتنا budget رکھا ہے تو یہ سارے budgets لکھنے کے بعد جب آپ نے اس کو close کیا تو یہاں پہ آپ کا party کا budget بالکل بہتر طریقے سے explain ہو رہا تھا اور اس کو آپ ایک اس طرح کے layout میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو clear ہو گیا cold ring کے لیے یعنی کہ جتنے پیسے آپ نے رکھے ہیں ان سب کو plus کریں تو وہ بنے گا 100% 100% میں سے 17% کی تو آئے گی cold ring 17% کا آئے گا آپ کا decoration پہ خرچہ 21% آپ کا آرہا ہے tea پہ خرچہ اور 33% آپ کا آرہا ہے pizza پہ خرچہ اور 12% آرہا ہے آپ کا burger پہ خرچہ تو اب ایک ایک عام سے آدمی کے لیے بھی سمجھنا زیادہ ہے کہ سب سے زیادہ خرچہ جو ہو رہا ہے وہ pizza پہ ہو رہا ہے اور سب سے کم جو خرچہ ہو رہا ہے وہ burger پہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے data کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں تو یہی کچھ examples میں نے آپ کے لئے رکھی تھی اگر آپ pie chart کو different charts میں convert کرنا چاہے تو change type کر کے آپ کسی دوسرے chart کے اندر بھی convert کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس کے کچھ options enable کرنا چاہے ہیں تو اس کو ایسے بھی enable کر سکتے ہیں جس سے یہ اور آپ کو clear نظر آنے لگ جائے گا ٹھیک ہے نا pie سارے data کو combine کر کے 100% بناتے ہیں اور پھر سے جتنا جتنا use کرنا اس کے الگ الگ pieces کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی ہے تو یہ دونوں تینوں آپ بنا لیں اور پھر مجھے send کر دیجئے گا